حضرت قیلہ بن مخرمہ کیا کہتی ہے میں جب مسجد نبی شریف کے دروازے سے گزری تو حضور کیسے بیٹھے ہوئے تھے بتائیں یہ دست مبارک اس بغل میں تھا یہ دست مبارک اس بغل میں حضور زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھے تھے اور فرماتی ہیں حضور اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کے گھٹنوں کو چھو رہی تھے حضور اتنا اجزو انکساری کے ساتھ مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے تو فرماتی ہیں ار عطو راد ہے بجلی تو فرماتی ہیں میرے پورے جسم میں بجلی جو پھیل گئی تو میں نے کہا یہ دونوں جہانوں کے والی اللہ کے سامنے اتنے اجزو انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو امتیوں کو کتنی اجزو انکساری کرنی چاہیے اور فتح مکہ والے دن بھی حضور اونٹنی پر سوار تھے نا تو آپ کا جو سر اقدستانہ سامنے والے پیشانی وہ کجاوے کی لگڑی کو چھو رہی تھی حضور اتنا جو ہے وہ سر اقدست جھکایا ہوا تھا اور امت کو قیامت تک تعلیم دی کہ اگر اللہ کسی موقع پر عزت دے تو میری امت سر اٹھائے ایسے نہیں جیسے میں نے سر جھکایا ہوا ایسے سر جھکا کے جیئے کسی بھی موقع پر انسان کی عزت ملے تو اس موقع پر فتح مکہ والے دن بھی حضور کا سر اقدست ایسے تھا تو ہمیں اسوہ حسنہ یہی ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرما اس دن تو سارے مجرم تھے نا موجود تو میرے آقا و مولا نے اس دن بھی سر اقدست ایسے جھکایا ہوا تھا تو ہمیں زندگی حصوہ حسنہ کے مطابق گزارنی چاہیے اور جب بھی حضور کی بات ہے میں نے کہا نہیں نہیں حضور کی بات سناو میرے آقا و مولا کی بات سناو رسول اللہ کی بات سناو تو آپ جب یہ اپنا میار بنا لیں گے ساری دنیا ویسی ختم ہو جائے گی وہ کہہ گا یار دی گل سناو مولا نہ لمحے پہنڈے پاو مولا نہ علمہ بچ پسام مولا تو بتاؤ رسول اللہ فتح مکہ والے دن حضور کا سر اقدست کیسے جھکا ہوا تھا بتاؤ اس دن حضور کی اونٹھنی کی نکیل کس نے پکڑی ہوئی تھی یہ سننے والی بات ہے نا اور بتاؤ کہ عثمان ابن ابی طلحہ نے جب حضور کو چابی نہیں دی تھی فتح مکہ سے پہلے اس دن جب چابی حضور نے لی تو حضور انہوں نے تو چابی نہیں دی تھی نا کعبے کی اس دن حضور نے جب چابی لے لی ان سے فرمایا تو نے تو ہمیں چابی نہیں نہ دی تھی آج چابی ہمارے ہاتھ میں ہے اور کوئی ہوتا تو آپ نے صدیق اکبر کو دے دیتے اور کوئی ہوتا ہے فرمایا آج محمد الرسول اللہ گھڑے ہیں تو فرمایا یہ چابی تم ہی لے لو اور تیری نسل سے کوئی چابی قیامت تک نہیں لے عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی نہیں دی تو حضور نے صبح قیامت تک چابی ان کی نسل کو کعبے کی دے دی اگر ہم حضور سے وفا کریں کسی مسئلہ میں تو بتاؤ ہمیں حضور کیا کیا نہیں نوازے